امام ابو حنیفہ نے قانون کی بات کی امام بخاری نے حقیقت کی بات کی قانونی ایمان یا اسلام کے لیبل پر صد فیصد درست ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف اور حقیقی لیبل پر صد فیصد درست ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا موقف دونوں صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہمارے عقل کا ہمارے فہم کا قصور ہے کہ ہم اس کو متعزاد سمجھ رہے ہیں متعزاد نہیں ہیں اس کا محل اور ہے اس کا محل اور ہے اس کا مقام اور ہے اس کا مقام اور ہے ان مقاموں کے درمیان اگر کنفیوزن نہ ہو تو دونوں کی بات صحیح ہے اور صد فیصد ہو اب اگلی بات پر آئیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانونی ایمان ہے یا جو بھی اسلام ہے جو بھی آپ اسے کہیں یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے امام بخاری فرماتے ہیں یزید و ینکس گھٹتا بھی ہے پھٹتا بھی ہے پھر ایک تضاد آ گیا کی نہیں آ گیا لیکن اس تضاد کو بھی ریزولف کر لیجے قانونی ایمان یا اسلام اس سے دنیا میں ایک لیگل سٹیٹس آپ کو حاصل ہوتا ہے دنیا میں مسلمان کے حقوق آپ کو ملتے ہیں یہ لیگل سٹیٹس جامد ہے یہ نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا جبکہ ایمان حقیقی وہ عبارت ہے یقین سے یقین کبھی نہ یقین یا بڑھے گا یا دھٹے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ یقین کھڑا رہ جائے ایک جگہ اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے دل کو قلب کہتے اس لیے قلب کے معنی ہے بدلنا انقلاب بھی اسی لفظ قلب سے بنا ہے قلب ماہیت کسی شئے کا اسنشل چینج کسی میں ہو جانا بنیادی اس کو کہتے قلب ماہیت قلب بچارہ وہ عضو ہے ہمارا جسے کسی کل چین نہیں آپ سوتے ہیں آپ کے پورے جسم کے پٹھے آرام کر رہے ہیں دماغ کا جو ٹیشو ہے وہ بھی آرام کرتا تین چار گھنٹے جو گہری ریند ہوتی ہے دماغ بھی کام نہیں کرتا بے الکل سکول ہاں اس کے بعد وہ اپنی چکی پیسنا شروع کر دیتا آپ خواب دیکھنے شروع کرتے ہیں وہ دماغ کامل شروع ہو گیا لیکن تین چار گھنٹے اسے بھی رس چاہیے دل وہ ہے جس کے لئے کوئی آرام نہیں دل کے آرام کا مطلب موت یہ بند ہوا تو آپ ختم اور ہر وقت یا یہ سکڑ رہا ہے یا پھیل رہا ہے یا کانٹیکٹ کر رہا ہے یا ایکسپینڈ کر رہا ہے لہذا اسے کسی ایک حیثیت پر کسی ایک کیفیت پر قرار نہیں ہے تو ایمان کا معاملہ بھی یہی ہے ایمان کو قرار نہیں ہو سکتا ایمان یا گھٹے گا یا بڑھے گا جو دلی ایمان ہے اس لیے کہ آپ نیکی کا کام کریں گے ایمان میں اضافہ ہوگا آپ قرآن مجید کی تناوت کریں گے ایمان بڑھے گا آپ کسی صاحب ایمان کی صوبت میں بیٹھئے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے حرارت ایمانی میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے کہ آپ بھٹی کے سامنے بیٹھتے ہیں آپ جو ہے اس کی حرارت آپ تک پہنچتے ہیں کی نہیں پہنچتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں اس کی گرمی کو اگر کسی صاحب ایقین کی صوبت میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر ایقین جو ہے وہ پیدا ہوگا بڑھے گا یہ بالکل قانون فطرت کے مطابق اور آپ غافلوں کی صوبت میں بیٹھئے جہاں گپے لگ رہی ہو کہہ کہہ ہو رہے ہو فہش کلامی ہو رہی ہو تو جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی تھی وہ بھی آپ کی کم ہونی شروع ہو جائے گا یہ ایمان جو ہے یہ کبھی بھی ایک حال پہ نہیں رہے گا یا بڑھے گا یا گھٹے گا یہ ہے امام بخاری کا قول لیکن اس کی بنیاد پر انسان کے حقوق گھٹے بڑھتے نہیں مسلمان کی حیثیت سے جو لیگل ان کانسٹیوشنل سٹیٹس حاصل ہوتا ہے کسی شخص کو وہ جامد ہے اس کو یوں سمجھئے سادہ سی مثال سے کہ اگر حضرت ابو بکن صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے رئیس المومنین ہے نا سید المومنین دوسری طرف عبداللہ ابن عبی رئیس المومنین اگر یہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں برابر حصہ ملتا یا ابو بکر کو زیادہ ملتا اور عبداللہ ابن عبی کو کم ملتا بتائیے قانون میں تو اوچ نچ نہیں ہو سکتی ہاں اگر تکفیر ہو جائے قادیانیوں کی تکفیر آپ نے کر دی کہ اب وہ ہمارا جز نہیں ہے مسلمان نہیں ہے باپ کے حصہ ملی لی سکتا مسلمان باپ کی وراثت غیر مسلم کو نہیں آسکتی غیر مسلم باپ کی وراثت مسلم کو نہیں آسکتی تو یہ تو ہے جبکہ قانون میں تیع کر دیا آپ نے کہ وہ اب مسلم نہیں ہے بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا لیکن فاسق ہو فاجر ہو نماز نہیں پڑھتا روضہ نہیں رکھتا مسلم کرتا ہے کہ نماز فرض ہے میری کو تاہی ہے روضہ فرض ہے میں مانتا ہوں اللہ کا حکم ہے لیکن کیا کروں کچھ کمزوری ہے یہ کر رہا ہے تو کافر نہیں کہیں گناہ کبیرہ کا مرتقی بھی کافر نہیں ہے زنا اس نے کیا ہے کافر نہیں ہو گیا آپ اس پر حد جاری کر دیجئے اسے رجم کر دیجئے اسے کوڑے ماریے رہے گا مسلمان جب تاہیتا ہے جب تک وہ مسلمان فاتح کو فاجر ہو یا متقی ہو تحجد گدار ہو حقوق برابر ہوں گے وراست برابر ملے گی شریعت کا انتباق ایک جیسا ہوگا کوئی فرق نہیں ہوگا یہ ہے بات جو سمجھانا چاہتے ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کہ لیمانو قول لا یغیدو ولا ینقف اس لیے کہ جو دنیا میں معاملہ ہے اس ایمان کی بنیاد پر جس پر ہم کسی کو مسلمان مانتے ہیں اس کا دار و مدار صرف قول پر ہے اور وہ نہ گھٹے گا نہ پڑے گا متقی کا حق حقوق زیادہ نہیں فاسد کے کم میں برابر ہیں